آئیے دوستو آج آپ کو باغیشور دھام گھومانے کی کوشش کرتا ہوں یہ باغیشور مہاراج کا پندال لگا ہوا ہے کتھا پندال ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ باغیشور دھام میں پہنچ گئے دیکھیں سامنے کارے لے دیکھ رہے آپ کو یہ باغیشور دھام مندر پریشر ہے اور یہ دیکھیں ارجی کے ناریل کا ڈھیر لگا ہوا ہے ایک بڑھی ماتا دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے ناریل ساپ کر رہی ہیں یہ ارجی کے ناریل کا کپڑا نکالتی ہیں اس کے بعد باغیشور مہاراج اس ناریل کو ندی میں ڈلوا دیتے ہیں یہ دیکھیں پورا ڈھیر لگا ہوا ہے لاکھوں ناریل ڈھیلی لوگ ارجی میں بانتے ہیں دیکھیں دوستو یہ آپ کوڑا دیکھ رہے ہیں یہ باغیشور دھام میں بھول کر کے بھی یہ کام نہ کریں جواب باغیشور دھام میں دیکھیں اس طرح کی گندگی پھیلاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے دیکھیں چاروں طرف کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور برابر مندر پرشاسن اس کی صفائی کراتا ہے لیکن پھر بھی دو چار دن میں ڈھیر فیل لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں سامنے لوگ بیٹھ کر پوجا کر رہے ہیں یہ سنیاسی بابا کا اسطحان ہے یہ تین سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس تین سیٹ کے پیچھے ہی سنیاسی بابا کی سوادھی بنی ہوئی ہے اور لوگ اپنی مراد لے کے آتے ہیں جو کافی مریض لوگ ہوتے ہیں جن کی سمسیہ بہت ہی بھینکر ہوتی وہ یہاں بیٹھ کر اپنی پوجا ارزنا کرتے ہیں اور دوستو وہ سفل ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں مندر کا پچھلا بھاگ ہے درشن کر کے لوگ یہاں سے باہر نکلتے ہیں یہ بیک پورشن ہے مندر کا یہ دیکھیں سیدھے ڈائرٹ آپ کو مندر دکھا رہے ہیں یہ بھاگیشور مہراج کا مندر ہے اور دیکھیں لوگ درشن کرنے کے بعد یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور یہ سنیاسی بابا کی ستھان سے ہوتے ہوئے سیدھے چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں دور تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں چاروں طرف اور وہ دیکھیں سامنے پرکرما کر رہے ہیں بھکت لوگ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پورا پرکرما اسطحل دکھاتا ہوں چاروں طرف سے کافی اچھا بھاگیشور مہراج بنا رہے ہیں یہ ٹیلہ کافی اوچہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے مندر سٹارٹ ہوتا ہے یہ بھکتوں کی لائن لگی ہوئی ہے پہلے یہاں پہ اوپر خوابڑ سب ہوگا کرتا تھا لیکن بھاگیشور مہراج نے سب مٹی ڈلوا کے اس کو اونچا کروا دیا ہے اور بھاگیشور دھام میں بہت ہی اچھا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہ دیکھیں سبی بھکت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مر جی وہاں ناریل باندیا دیکھیں پیچھے دیکھیں بھیڑ جا رہی ہے یہ پرکرما کر رہے ہیں مندر کے چاروں طرف کی پرکرما ہو رہی ہے اگر آپ بھاگیشور دھام میں اپنی کوئی بھی سمسیہ ہے یا کوئی بھی آپ کی منسہ ہے عرضی لگاتے ہیں تو عرضی کے بعد آپ کو یہ پرکرما کرنا بہت ضروری ہے تین ساتھ پانچ اکیس اور صبح ساڑھے پانچ بجے آپ کو منگل آرتی میں حاضر ہونا بہت ضروری کیونکہ کہتے ہیں سنیاسی بھاگا یہاں پہ سکش میں شریر میں آتے ہیں اگر آپ نے عرضی لگایا ہے تو آپ کو منگل آرتی میں ضرور آنا ہے تب ہی آپ کی عرضی مانے ہوتی ہے جے ہو بھاگیشور دھام کی جے ہو